تو دوستو گجرات کی صورت سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کے اندر پولیس کی اور گجرات کے گریہ منترے کی کافی عدد پرسندہ کی جا رہی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلیس ویسرجن میں جو آپر گلیس کی آرتی خوشہ ہو رہی تھی اس پنڈال کے اندر کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا یعنی کہ وہ لوگ پتھر پھیک رہے تھے اور یہ پتھر پھیکنے والی بات گجرات کے گریہ منترے تک پہنچ گئی تو انہوں نے رات میں ہی چار بجے سے پہلے ہی سبھی پتھر پھیکنے والوں کو آیشٹ کر لیا ان کی گھر میں گھس کے ان کو جبرن پکڑ کے کھینچ کر باہر لے آئے تو دوستو جب اتنا بڑا کارنامہ گجرات پولیس نے وغیرے منترے کر کے دکھایا ہے تو ایسے میں لوگ سوشل میڈیا پر خوب ان کی بڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گھرے سوشل میڈیا میں جس طرقے سے جو ان کی پوجہ آرچنا کو بھنگ کرنے کا کام جو لوگ کر رہے تھے ان کے لیے بہت بڑا سبق سکھایا ہے ایسے میں بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ گجرات پولیس کی بڑھائی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو دوستو ایسے میں جو ہے گجرات کے گریہ منتری نے اپنا کچھ بیان بھی دیا ہے جس بیان کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گجرات کے لوگ جب صبح سورج بھگوان کی درشن کر رہے ہوں گے اس سے پہلے گریس مسرجن میں جو علم دالنے والی لوگ ہیں ان کو آرشت کر لیا جائے گا کیا کہا تھا پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں لوگ جب سورج کی پہلی کیرنگ کے درشن کر رہے ہوں گے اس سے پہلے گھنپتی جی کے پنڈال پہ پتھر پھیکنے والے اور ان کو بہکانے والے سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا سبھی جگہوں پہ سبھی شیطر میں کومبنگ چالو ہے اور خاص طور پہ گجرات کی سانتی کو تھیس پہنچانے والے چاہے وہ کوئی بھی لوگ انہیں نہیں چھوڑا جائے گا سخت سے سخت قدم اٹھائے جائیں گے تو دوستو اسی طریقے سے گجرات پولیس کی طریقے سے ہر اسٹیٹ کی پولیس سخت سے سخت کروائی کرنے لگے تو جتنے گیر قانونی کام ہوتے ہیں کہ سارے ہونا بند ہو جائیں گے دوستو آپ کو کیسا لگا گجرات پولیس کا یہ کام کمنٹ مجھلو بتیئے گا پیس بھوک پہ دیکھیں گے پیس کو فالو گئے یوٹیوب پہ دیکھیں گے چینلو پہ سبسکرائب کا لیجئے گا